خدمت خلق کے جذبے سے سرشار 20 سالہ نوجوان ارنجیت سنگھ شوپیان کے بنگام چوک میں دو کمروح پر مشتمل ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے سماجی خدمات جیسے کہ کورونا وابا میں لوگوں کو ماسک اور کھانے پینے کی چیزیں پھراہم کرنا گریب بچوں کے لیے کاپی پینسل کا انتظام کرنا اور گریبوں کے لیے گرگر جا کر استعمال شدہ کپڑے اکٹھا کرنا اورنجیت سنگھ کا پیشہ بن گیا ہے اورنجیت سنگھ کا ماننا ہے کہ انہیں لوگوں کی سیوہ کرنے سے سکون حاصل ہوتا ہے اور وہ یہ کام آگے بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں ایک تو یہ کہ جو گریب ہے وہی گریب کا در سمجھ سکتا ہے دوسری بات تو جو کہ جگت گرو تیندان گرو گرینٹ صاحب جی ہیں وہاں پہ جو ہمیں گرمنٹ فلاسپی بتاتی ہے سیوہ ہم بھی لوگر میڈر کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں ہمیں ہائی فائی میز کی فیملی سے بلانگ نہیں کرتے ہیں انہیں دیکھا ہے کہ میز کی جو بھی نیڈی فیملیز ہیں ان کی کیا نیڈ ہے ان کو کتنی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو مارٹویشنل تو میری یہی ہے کہ سیوہ جو کہ گرو پاشا نے ہمیں فرمان دیا ہے چاہے منوکتہ کی سیوہ کرنی ہوئے چاہے سماج کی سیوہ کرنی ہوئے اور درم کی سیوہ کرنی ہو تو یہی دو باتیں ہیں جنہیں مجھے مارٹویشن آئی ہے کوویٹ پینڈیمک میں اپروکزمیلٹی ہم نے سو سے پلس سو پلس راشن کٹس ڈسٹریبوٹ کیے ماسک تین ہزار سے زیادہ ہم نے ماسک ڈسٹریبوٹ کیے وہاں پہ کچھ فیملیز کو ہم نے میڈسین پروائیڈ کیے اس کی ساتھ ساتھ ہم نے جو بھی یہاں پہ آؤٹ آف سٹیٹ لیبر جو بھی سٹیٹ تھے ہماری ڈسٹریبوٹ میں ہم نے کوشش کی کہ ان تک ہم کپڑے پہنچا سکیں ان تک راشن کٹس پہنچا سکیں جتنے بھی چاہے پھر اگر کسی پیشنٹس کو بلڈ جو تھا بلڈ بلڈ خون صورت پڑ جاتا تھا پیشنٹس کو تو ہم وہاں پہ جو ہے بلڈ ڈونرشن کیمپ میں نے کیے ہوئے ہیں ایک پچھلی باری کچھ مہینوں پہلا ایک ہمارے پاس ایک ایسا نیڈی نیڈی ایک بندہ آیا تھا جس کو کپڑوں کی ضرور کپڑے مانگ رہا تھا تو کیونکہ ایویلیبل ہمارے پاس نہیں تھے تو پھر میں نے سوچا کہ پتہ نہیں یہی ایک بندہ نہیں ہے جس کو کپڑوں وہ اپنے بچوں کے لئے کپڑے مانگ رہا تھا تو ہم نے اس کو تھوڑا بہت پھر بھی ملک اپنے گھر سے جو بھی تھا ہم نے اس کو دیا لیکن صرف وہی ایک بندہ نہیں تھا جس کو کپڑوں کی ضرورت ہے یا چاول کی ضرورت ہے بہت سارے اور بھی ہیں جن کو نیڈ ہے مجھے ابھی لسٹ پرائیڈ ہوئی ہے اپروکزمیٹی ساڑھ بچوں کی جو جو فار فلنگ ایریاز میں رہتے ہیں وہ بہت جارہا گریب ہیں تو میں صرف ان کے لئے جو سٹیشنری ہے خالی نوٹ بکس کافی سپینس جو ہے وہ جمع کر رہا ہوں میرے فرینڈ سرکل میں جتنے بھی میرے دوست ہیار ہیں اور میرے جو بھی بھائی ہے چاچا ہے میں ان سے بات کر رہا ہوں تو وہ بھی تھوڑا بہت کانٹریبیشن مجھے دے رہے ہیں تو میں جمع کر کے ان نیڈی تک پہنچاؤں گا میں لوگوں سے جمع کرتا ہوں کیونکہ میرے اتنا پاکٹ منی پہلے میں نے پہلی ب نہیں ہے کہ میں ہر کسی تک پہنچ سکوں لیکن مجھے لوگوں کا سپورٹ جو ہے مجھے لوگوں کے سپورٹ لینا پڑ رہا ہے مجھے تاکہ میں جو ہر کسی نیڈی شروع ہے ان تک پہنچا سکتا ہوں کووڈ پینڈیمک میں جو تھا جو بھی میں نے پہلے تو پاکٹ منی سے کووڈ پینڈیمک جو راشن کیٹس مگر آپ نے پاکٹ منی سے شروع کیے اس کے بعد میں نے سوشل میڈیا کا یوز کیا اور میری اپنی جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہے میں نے اس پر ڈالے تو مجھے بہت اچھا ریسپانس منا لوگوں سے اور اس میں خالی یہی نہیں ہے کہ خالی سکھ کومنیٹی جو ہے یا ہندو کومنیٹی جو ہے خالی انہیں کانٹریبیشن کیا نہیں اس میں ہر کسی نے انسان ہونے کے لاتے ایک گوڈ سٹیزن ہونے کے لاتے مسلمان ہو سکھ ہو ہندو ہو ہر کسی نے اپلا اپلا جتنا ان کو کانٹریبیشن کرنا تھا انہیں کیا انسان کو دن دولت کو تو ایک دن تیاغ نہیں ہے تو جو سیوہ ہے اسے ایک تو دل کو سکون ملتا ہے اچھی نیند آتی ہے انسان کو بینا ٹینشن کے کیونکہ یہ تو پتہ ہے کہ جو انسان دنیا میں آیا ہے اگر ایک دن واپس جانا ہے تو اگر انسان نیڑی کی حلب کر لیتا ہے تو اس سے الگی سکون ملتا ہے کیونکہ پیسہ دن دولت جو ہے وہ ہمیں ساتھ نہیں لے گا